اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے تھوڑی سی میری کیٹیگری سے ہٹکے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ سب کے فائدے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں چھوڑا سا میں پرسنل ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا کائنڈلیز ویڈیو کو لازت تک دیکھئے گا شاید آپ کے نہیں تو آپ کے کسی جاننے والے کے آپ کے کسی پیارے کے یہ ویڈیو کام آ سکے دیکھیں نہ تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہ کوئی حقیب نہ کوئی ہمیپیرٹکہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں آج اپنا جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو بات میں کچھ اس طرح سے سٹارٹ کروں گا کہ جو میری وائف ہیں وہ پچھلے چار سے پانچ سال سے جو ہے وہ کیڈنی فیلئر کی جو گرزے فیل جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے تو ہم تقریباً چار پانچ سال سے ان کا علاج کروارہے ہیں پچھلے دو سال سے وہ ڈالیسیز پہ ہیں یعنی کہ آسان لفظ میں میں جس کو استعمال کروں کچھ لوگوں کو ڈالیسیز سمجھ نہ آئے تو کہ گرزے واش ہونا جس کو کہتے ہیں ان کے گرزے واش ہو رہے ہیں پچھلے دو سال سے میں آپ آج آپ سے نہ سبسکرائب کرنے کا کہوں گا نہ جو ہے نا وہ میں آپ کو لائک کرنے کا کہوں گا میری ویڈیو کو لیکن میری ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کریں اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور جو خدا خلص آپ کے جاننے والوں میں دوست اہب آپ میں اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو لازمی اس کو یہ والی ویڈیو لازمی شیئر کریں شاید اس کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو اور اس کے لئے کچھ بہتری ہو جائے بات کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں میری وائف جو ہیں وہ ان کو جب کیڈنی فیلیر ریگنوز ہوا تھا ان کے ہاتھ پاؤں وہ سویلنگ ہونا شروع ہو گئی تھی تو ہمیں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بغیرہ کرنے کا کہا تو ٹیسٹ ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کیڈنی فیلیر کی طرف جا رہے ہیں مکمل کیڈنی فیل نہیں ہوئے تھے لیکن ان میں سمٹمز آ گئے تھے کہ وہ یہ کیڈنی فیلیر کی طرف جا رہی ہے تو ہم نے ان کا کچھ مطلب علاج کروانا شروع کیا ٹھیک ہے کیڈنی سینٹر سے ڈاکٹر سے جو نیفرالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم نے ان کا علاج کروایا اور سٹارٹ کر دی ان کی ٹریٹمنٹ کے ہم کیڈنی فیلیر کی طرف نہ جائیں لیکن کیڈنی فیلیر ایک ایسی بیماری ہے جو اگر تھوڑی سی آپ مطلب جس کے سمٹمز ظاہر ہو جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لازمی کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ مکمل کیڈنی فیلیر کی طرف آپ کو جانا بڑھتا ہے لازمی کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو ریورس نہیں ہوتی جو واپس نہیں آتی آپ اس کو روک نہیں سکتے اگر آپ میں آگئی ہے تو ہم لوگ آج کل یہ ہے کہ میری مسیس کی کوئی ڈالیسٹی چل رہے ہیں تو ہم کیڈنی پانس پلانڈ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں ایسا یو ٹی کراچی جہاں پہ میں ان کا ڈونر ہوں اور میں ان کو ڈونر ہمارے پاس سب اور ہے کوئی نہیں جو گردہ دے سکے ان کو تو میں خود یہ جو ہے وہ سیکریفائس کر رہا ہوں اس چیز کو اور میں اپنا گردہ ان کو ڈینڈ کر رہا ہوں تو ایسا یو ٹی ہاسپیٹل ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارا پورسیجر وہاں چل رہا ہے کچھ ہم کچھ چھ سات ماہ سے وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہماری ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہمارے کیڈی فیلیر کے پیشنس کے ساتھ کچھ بات چیز ہوتی ہے کوئی گفتگو ہو جاتی ہے بیٹھے ہوئے تو وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح مطلب ہمارے ان کے آپس میں جو واقعات ہیں وہ کتنے ملتے جلتے ہیں تب ہی میرا یہ ویڈیو میری بنانے کا مقصد تھا کیونکہ ہمیں کچھ معاملات جو ہیں وہ ایک جیسے لگے تھے کچھ پیشنس کے ساتھ اپنے ہماری میری بیسنس کو جب کیڈی فیلیر کا پسا لگا تھا ہم نے کچھ علاج کرا ہے لیکن وہ اس علاج سے مضمع نہیں ہو پا رہی تھی تو ہمیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہومیپیتھک کے ڈاکٹرز کے ساتھ مضابطہ کریں وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں اور اس وقت ہمیں کچھ اس بارے میں معلوم نہیں تھا اس بیماری کے بارے میں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹرز کا علاج چھوڑ کے میں ہومیپیتھک کی ڈاکٹرز ہوتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ جو بیماریاں لا علاج ہیں دنیا میں جن کا حج تک علاج اجاز نہیں ہوا دیکھیں ڈاکٹرز جو ہے وہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں اربو ڈالرز کا اربو روپے کا سال کا کہ جو بیماریوں کے علاج تلاش کرتے ہیں ایڈز اور کینسر تک کے علاج جو ہیں وہ تلاش کر چکے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ گردے فیل اور شگر جیسے بیماریوں کا علاج دریافت نہیں ہو سکا جو بھی ہومیپیتھک کے ڈاکٹرز یا حکیم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم گردے فیل جن کے ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے بلکل غلط اور بلکل جھوڑ بولتے ہیں میں آپ سے ایک دارش کروں گا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے ٹھیک میں یہ نہیں کہتا کہ ہومیپیتھک یا حکیم کا علاج نہیں کروانا چاہیے دوسری بیماریوں میں کرا لیں ہومیپیتھک کا علاج میں نے خود ایک بار اپنے جو ہے وہ مجھے سٹمک کا مسئلہ بہتا میدے کا تو میں نے کروایا تو ہومیپیتھک بہت زبردست علاج ہے لیکن میں یہ اس چیز پہ حران ہوں کہ جو بیماری دنیا میں لا علاج ہے جس کا آج تک علاج مطلب اجاد ہی نہیں ہو سکا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ان کا علاج کر دیں گے ٹھیک ہے نا آپ گردے ٹھیک کر دیں گے یا آپ جو ہے شوگر کے مریض کا جو البلب ہے وہ ٹھیک کر دیں گے اور وہ بلکل بہترین ہو جائے گا یہ بلکل جھوٹ بولتے ہیں ہمیں پیتھک والے گا ڈاکٹر آپ کینڈلی آپ ان کے چکروں میں نہ پڑے اپنے پیاروں سے پیار کریں اپنے پیاروں سے محبت کریں آپ ان کو ان چکروں میں نہ ڈالیں عام تاثر جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی ڈیلیسیز کا جو پروسیجر ہے جس کو گردے واش کرنا کہتے ہیں یہ ایک بڑا خطرناک پروسیجر ہے اور یہ ہوگا بتا نہیں کیا اس میں ہو جائے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیلیسیز کوئی اتنا خطرناک پروسیجر نہیں ہے یہ جسٹ خون کی صفائی ہوتی ہے گردوں کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا یہ جسٹ جو ہے وہ جو کام گردوں نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیلیسیز مشین کر دیتی ہے آپ کا جو نا پورا خون وہ صاف کرتی ہے ٹھیک ہے خون کی صفائی ہو جاتی ہے تین سے چار گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہفتے میں کسی کے دو مرتبہ یا کسی کے تین مرتبہ بھی مطلب ہوتے ہیں ڈیلیسیز تو یہ ایک پروسیجر ہے اس طرح کا اس سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں گردے باش پتہ نہیں کیا ہوگا پیشنٹ کے ساتھ کیا کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر سے اچھی طرح کنسلل کیا کریں جو یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو بہت مہنگا ڈاکٹر فیس لے کے بھی یہ باتیں نہیں بتایا جو ہم ایسا یو ٹی ہی جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں پہ کافی سارے پیشنٹ کے ساتھ ماری بلاقات ہوئی اور ان میں سے میکسیمم لوگوں سے جو ہے وہ یہی بات چیت ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں جب ڈائیگنوز ہوا تھا یہ کڈنی فیلئر تو ہم نے جو ہے وہ فوراں نیو لوگ کسی نے ان کو مشورہ دیا اور وہ ہمیپیاتھیک کی طرف باقے کیونکہ ہمیپیاتھیک کے ڈاکٹرز ہم آپ کے گردے ٹھیک کر دیں گے وہ آپ کو میٹھی دوائیاں دے دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو پرہیز اتنے بتا دیں گے کہ وہ پرہیز آپ ان کی میڈیسن کے بغیر بھی آپ پرہیز کر لیں تو آپ ویسے ہی مطلب صحت مند رہیں گے اور آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ اتنا پرہیز کرنے کے بعد پھر مریض میں اتنی طاقت اتنی حمد تھی آپ کا سب کچھ چھڑوا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ یہ بھی نہ کھائیں یہ بھی بھی تو لائس ٹائم تو بلکل ایک ینگ لڑکا جس کی دو سال ہوئی تھی شادی ہوئی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو اسے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کی کہ جی میں جو ہے ڈیڑھ سال سے ہمیپیتھک کے چکر میں پڑ گیا تھا اور اس میں مطلب اس کا جب وہ ڈیالیسیس کے لیے ایس آئی اٹی آیا تھا تو میں نے اسے پوچھا کری اٹین آئین اس کا جو ہے ٹیسٹو گردے کا وہ ٹوانٹی ون پہ گیا ہوا تھا بہت زیادہ تھا اور وہ بیچرہ ویلچیر پہ تھا جب اس سے پوچھا میں نے تو اس نے یہی بتایا جی کہ میں ہمیپیتھک کا علاج کروا تھا اور ہمیپیتھک کے ڈاکٹر نے مجھے یہ بات کی کہ میں آپ کے گردے بلکل ٹھیک کر دوں گا اپنی میڈیسل سے تو اس کی یہ حالت ہوگی تھی کہ وہ ویلچیر پہ ہسپیٹل آئے بات تھا اور اس کے انہوں نے ڈیالیسیس سٹارٹ کیے تو مریض اس طرح کے اگر حالت میں مریض ہم لوگ علاج کروا چکے ہیں مل چکے ہیں میٹنگ ہو چکے ہماری تو میں وہ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن جب آپ کسی بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا جو ہمارے نفرولوجس نے جس سے میسل کا علاج کر رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ بیماری سے لڑ کر آپ خود بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں میں ڈاکٹر تو نہیں بنا لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جس انسانیت کے ناتے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گناہ کے آخر میں میں سب کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے اور ہمارے لئے بھی آپ جو دیکھنے والے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی میری اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ